عمران خان مافیا کا رونا روتے ہیں مافیا ان کی کابینہ میں بیٹھا ہے حمصہ شباز کی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفت گئی انہوں نے کہا کہ عوامت کے لیے دو وقت کی روٹی پوری کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے دینگی کے پنجاب میں بیس ہزار اور لاہور میں چودہ ہزار کیسز ہیں انہوں نے مزید کیا کہا آپ ہی دیکھے آپ نے جو سوہانے خواب دکھائے تھے ایک کروڑ نوکریاں پچاس لاکھ گھر دو سو ارب ڈالر چوتھا سال شروع ہو چکا ہے نیازی صاحب جو آپ نے قوم سے جھوٹ بولے تھے یہ آپ نے قومی جرم کیا اس قوم کو آپ نے سبز باگ دکھا کر دھوکہ دیا اپنے خلاف جہاد کریں پھر ریاست مدینہ کی بات بات میں کرنا آج اس شخص نے اپوزیشن سے انتقام نہیں لیا پاکستانی قوم سے انتقام لیا ہے آج غریب کے گھر میں فاکھے ہیں ڈینگی بیس ہزار کیس پورے پنجاب میں اور چودہ ہزار کیس صرف لاہور میں ایک بیٹ پر تین تین لوگ لیٹے ہوئے ہیں ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں وہ جو آپ کے سپوکسمن چھوٹی چھوٹی بات پر آ کر دعائیاں دیتے تھے بولتے تھے لوگوں کی عزتیں اچھالتے تھے آج کہاں غائب ہو گئے ہیں جب قوم پوچھتی ہے کہ یہ ڈینگی تو شباز شریف نے شبانہ روز محنت سے ختم کر دیا تھا آج اسی لوگ ابھی تک لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ڈینگی کی وجہ سے کوئی خدا کا خواف کرو اس قوم کو ایسی مہنگائی کی بٹی میں جھونک دیا ہے جو ختم ہونے کا نام لے دیتی ہے سردیاں آ چکی ہیں اور شدید ترین گیس کا بہران جو ہے وہ دستک دے رہا ہے ہمیں تانہ دینے والے کہ جی آپ نے ایلنگی مہنگی خریدی آج پاکستان کی تاریخ میں مہنگی ترین ایلنگی خریدی ہیں لوگوں نے اور کچھ نہیں شدید ترین تاریخی بہران گیس کا آنے جا رہا ہے جس میں سنتی پیہ جام ہو جائے گا اس ڈوپتی معیشت کو اور دھچکہ لگنے والا ہے ڈالر پھر آسمان کو چھوڑ چھوڑا ہے تو میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں وقت آ گیا ہے کہ اس شخص نے تو جہاد نہیں کرنا جہاد کا بات کر کر ایک گھنٹے بعد جہاد کو ملتوی کر دیا لیکن اب ہم نے قبر باندھ لی ہے ہم سے اب ان غریبوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی آپ کے جھوٹے وعدے جو ہیں وہ برداشت نہیں ہوتے عوام کا سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا کیونکہ ان کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں نیازی صاحب بنی گالا کے محل میں تو اجالے ہوں گے وہاں پر خوشحالی ہوگی آج غریب پہ گھر فاکے ہیں